اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چانل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان پانچ اداکاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی میں شمشیر کا گردار سب سے پہلے آفر کیا گیا تھا مگر ان ایکٹرز نے اس رول کو کرنے سے انکار کر دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کون ہیں وہ پانچ ایکٹرز مگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چانل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بن نوٹفیکشن کون کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ کو ملتا رہے ڈراما سیریل کیسی تیری خودغرضی جو کہ اس وقت پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈنگ ڈراما بنا ہوا ہے ڈرامے کی ریٹنگز نے سبھی ڈراموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ٹاپ پر اپنی جگہ بنا لی ہے کیسی تیری خودغرضی کو صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل بی بی اے حد پسند کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی اس ڈرامے کی ہر اپیسوڈ ٹرینڈنگ پر ہوتی ہے ڈرامے میں لیڈ کاسٹ کی طور پر ہمیں نظر آ رہے ہیں دانش تیمور اور دورے فشا اور اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ دانش تیمور کی شاندار ایکٹنگ سکلز ہیں دانش تیمور کے فیس ایکسپریشنز اور ان کی ایکٹنگ نے سب ہی کا دل جیت لیا ہے مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیریکٹر سب سے پہلے دانش تیمور کو آفر نہیں کیا گیا تھا اس ڈرامے کے لیے فرس چوائس تھے فیروز خان فیروز خان کو یہ رول سب سے پہلے آفر کیا گیا تھا جب کبھی بھی کسی بھی ڈرامے میں انگری رچ مین کا کیریکٹر ہو تو سب کے ذہن میں سب سے پہلے فیروز خان کا نام ہی آتا ہے فیروز خان ہمیشہ سے اسی طرح کے کیریکٹرز کرتے آئے ہیں اور جب بھی کسی ڈرامے میں فیروز خان کو کاسٹ کیا جاتا ہے تو اس ڈرامے کی ریٹنگز آسمانوں کو چھو دی ہیں فیروز خان ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ کئی ڈراموں میں اسی طرح کے رولز کر چکے ہیں اور فینز بھی انہیں اس طرح کے کیریکٹرز میں دیکھنا کافی پسند کرتے ہیں مگر اس بار جب فیروز خان کو ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کی آفر آئی تو انہوں نے یہ ڈراما کرنے سے انکار کر دیا فیروز خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کیریکٹرز میں ویرییشنز لانا چاہتے ہیں آرڈینس کافی عرصے سے انہیں ایک ہی طرح کی کردار میں دیکھتی آ رہی ہے اور ایک ہی طرح کی کردار دیکھتے ہوئے آرڈینس سم ٹائمز بور بھی ہو جاتی ہے اسی لیے وہ چاہتے ہیں اس بار کہ وہ کچھ نیا سکرین پر لے کر آئیں اسی لیے انہوں نے اس بار ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اے آر وائے کا ہی ایک اور ڈراما حب سائن کیا جو کہ کافی ڈیفرنٹ کہانی ہے فیروز خان کے بعد یہ ڈراما پہنچا آدھاکار بلال عباس کے پاس مگر بلال عباس نے بھی اس ڈرامے کو کرنے سے انکار کر دیا بلال عباس کے مطابق ڈرامے کا ہیرو جو شمچیر ہے وہ اصل میں ہیرو نہیں بلکہ ایک نیگٹیف کیریکٹر تھا بلال عباس کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کے ڈراماز کرنا چاہتے ہیں جو کہ کافی اچھا میسیج رکھتے ہوں لوگوں میں اویننس کریٹ کریں اور سٹیریو ٹائپز کو بریک کریں وہ آن سکرین اس طرح کا ہیرو پورٹرے نہیں کر سکتے جو کہ ہیرو نہیں بلکہ اصل میں ویلن ہو اور بلال عباس ایسا کر بھی رہے ہیں وہ ہر بات سکرین پر کافی ڈیفرنٹ کہانی کے ساتھ آتے ہیں چاہے وہ ان کا ریسن ڈراما دوبارہ ہی یوں نہ دیکھا جائے اس کے علاوہ یہ کردار عمران عباس کو بھی آفر کیا گیا تھا جی ہاں ڈراما سیریل کیسی تری خود غرضی میں شمچیر کا کردار اداکار عمران عباس کے پاس بھی گیا تھا مگر انفورچنیٹلی وہ بھی یہ ڈراما سائن نہ کر سکے اور پھر یہ کردار پہنچا وان این اونلی دانش تیمور کے پاس اور انہوں نے فوراں سے یہ سکرپٹ سائن کر دیا اور ڈرامی کی شوٹنگ شروع ہو گئی دانش تیمور نو ڈاؤٹ بہت بہترین ایکٹنگ کر رہے ہیں اور ڈرامی کی کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ دانش تیمور کی بہترین ایکٹنگ ہے آپ کو پتائی ہوگا کہ دانش تیمور کا پہلا ایسا ڈراما نہیں ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی بار اسی طرح کے سیم سٹوری والے ڈرامے کر چکے ہیں مگر ہر بار سکرین پر وہ کچھ نئے افتار کے ساتھ آتے ہیں اور جن ایکٹرز نے اس ڈرامے کو ریجیکٹ کیا انہیں شاید بلکل بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ڈراما ایک دن اتنا سوپر ہٹ ہو جائے گا تو کیا آپ کو بھی ڈراما سیریل کیسی تیرے خودغرضی پسند آ رہا ہے اور آپ کو کیسی لگ رہی ہے دانش تیمور کی ایکٹنگ یا پھر آپ دانش تیمور کے علاوہ کسی اور ایکٹر کو اس رول میں دیکھنا چاہتے تھے کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خلالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سکس نیکس نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ